بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لئے وہ پاکستان پینل کورٹ 1860 کا چپٹر نمبر 22 ہے اور یہ چپٹر نمبر 22 یہ ہے یہ ڈیل کرتا ہے کرمنل انٹیمنیشن انسلٹ ان انائنز اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ 503 سے لے کر 510 سکے آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرے چینل ہے پلیٹ پا جیسٹس کانگلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصول افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپا تو سب سے پہلا جو وہ سیکشن ہے وہ 503 ہے 503 کہتی ہے کرمنل انٹیمنیشن اب یہ کرمنل انٹیمنیشن کیا ہے چیز ہوتی ہے کس کو کہتے ہیں اب یہ کرمنل انٹیمنیشن ہوتی ہے دھمکی کو کہتے ہیں اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب دو لوگ آپ اس میں لڑ پڑتی ہیں جب میں اور آپ آپس میں لڑ پڑے یا دو لوگ آپ اس میں لڑ پڑتی ہیں تو لڑتے لڑتے ایک شخص چاہے وہ دوسرے کو دھمکیاں دینا شروع کر گیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دھمکی جو ہوتی ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے یا تو بننے کی لائف کو دی جاتی ہے یا اس کی آنر کو دی جاتی ہے یا اس کی پراپرٹی کو دی جاتی ہے اب اس کی میں آپ کو پہلے مثال دوں گا پھر آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے وہ یہ ہے کہ جب میں اور آپس میں لڑ پڑے یا دو بننے آپس میں لڑ پڑے ان میں سے ایک بندہ دوسرے کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں گولی مار دوں گا اب اس نے مارے نہیں ہے صرف تھرہٹ کی ہے اب یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لائف تھرہٹ یا جو آپ کی جان کو دھنکی ہے یہ لائف تھرہٹ ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں گولی مار دون گا دوسری بات اس میں کہتا ہے جی یا جھگڑے تھی جھگڑا ہو گیا دو لوگوں کا آپس میں میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا یا دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں معاشرے میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں سونوں گا تمہارے میرے پاس ایسے ایسی باتیں ہیں جو مجھے پتا میں نے کسی کو بتا دی یا فیس بوک پر اپلوڈ کر دی تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تو یہ جو ہے یہ ہے تھیرہٹ ٹو آنا یہ عزت کو دھنکی دینا کسی کی عزت وہ ہوتا ہے اس کو دھنکی دینا اب تیسری یہ چیز ہے وہ پراپرٹی ہے ہم مسال کے طرف دو بندے آپس میں لڑ پڑے اب ایک کہتا ہے کہ یہ جو مال اگر تم مجھے نہیں دو گے تو اس کو میں آگ لگا دوں گا اگر میرے کام نہیں آگا تو تمہارے کام بھی نہیں آئے گا تو یہ ہے تھیرہٹ ٹو پراپرٹی اب ایک تھیرہٹ ٹو لائک ہوتی ہے میں تمہیں گولی مار دوں گا تھیرہٹ ٹو آنا رہے میں تمہیں ایسا اجزام داؤں گا ایسی باتیں لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے یہ ہو گیا تھیرہٹ ٹو آنا رہا اور تیسری چیز ہوتی ہے تھیرہٹ ٹو پراپرٹی جس میں بندہ کہتا ہے کہ یہ کام اگر میرے کام نہ ہے تو تمہارے کام بھی نہیں آئے گا میں اس کو آگ لگا دوں گا اس کو تمہا کر دوں گا تو یہ ہے یہ اپنا تھیرہٹ ٹو پراپرٹی اب یہ بندہ جب کوئی بندہ یہ تھیرہٹ آپ کو کرتا ہے یا آپ کی کسی فیملی میمبر کو کرتا ہے جانبوچ کر کرتا ہے یا آپ کو کہتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے یا آپ کو کہتا ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا اگر آپ نے کام کرو گے تو میں یہ آپ کو تھریٹ دوں گا تھریٹ دیتا ہے کام کرنا یا نہ کرو گے یعنی کہ ایک ارومیشن ان دونوں صورت میں کوئی بندہ تھریٹ کرتا ہے تو اس میں تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے کرمینل انٹیمیڈیشن کی یعنی کہ اس نے آپ کو مجرمانہ دھمکی دی اب اس میں جو لوگ مر چکے ہیں ان لوگوں کا بھی آ جاتا ہے کہ بندہ کوئی دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہارے جو فلان جو مر گیا اس کی بھی باتیں ہیں میرے پاس اس کو میں اس کی جو متوفی جو ہوتا ہے اس کو بھی تھریٹ کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پانچ سو چار اب سیکشن پانچ سو چکار چار کہتے ہیں انٹینشنل انسلٹ ان انٹینڈ تو پرووک بریچ آف پیس اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کو جان بوچ کر اس کی انسلٹ کرتا ہے اس کو گلیاں دیتا ہے اور جب اس کو گلیاں دیتا ہے اس کے فیبلی میمبر کو گلیاں دیتا ہے اس کے ماں بہن کی گلیاں اس کو دیتا ہے یا اس کے قبیلے کو گلیاں دیتا ہے یا اس کے گاؤں کو یا جو بھی اس کے گلیاں دیتا ہے یا اس کو وہ انسلٹ کرتا ہے یا اس کو اپنا انڈر اسٹی میٹ کرتا ہے یا کوئی ایسا اس کو اشتحال دیتا ہے یا اس کو انٹائز کرتا ہے یا اس کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ لڑائی کریں نقص امن کا خطرہ پیدا ہو جس سے لوگوں کے امن کے اندر وہ نقص امن پیدا ہو اس کی ایسی انسائل کریں کہ جس سے لڑائی خواہ مخواہ بن جاتی ہے جس سے آگ لگے مطلب کہ لڑائی کی آگ جو ہے وہ جھل اٹھے اور لوگوں کے درمیان وہ اندیشہ ہو خطرہ ہو کہ اب لڑائی بڑک اٹھے گی نقص امن کا خطرہ پیدا ہو جائے اس بندے کی ایسی گفتگو اور توہین کی وجہ سے تو کہا جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے یہ انسائل کی اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری چیز سیکشن پانچ سو پانچ اب سیکشن پانچ سو پانچ سے ہے کہ سٹیٹمنٹ کنڈکٹنگ ٹو پبلک نسی اب لوگوں کی نقصان رسانی کے لیے لوگوں کو نقصان دینے کے لیے جنرل پبلک کو نقصان دینے کے لیے جب کوئی بندہ افوار آٹا ہے یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ جس سے لوگ خوف و حراس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں اب کسی بندے نے کوئی فوارڈ آئی اڑائی کہ جی جس سے فوج کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی یا فوج کے جو سپائی ہیں ان کے اندر بغاوت پیدا انہیں کہا ہندیشہ ہو یا ہو جائے یا کوئی بندہ ایسے فوارڈ آ دے جی کہ یہ زلزلہ آنے والا ہے یا جی ڈیم ٹوڑ گیا جی سلاب آنے والا ہے مسجد میں جا کر اعلان کر دے گاؤں کے اندر کہ جی سلاب آ رہا ہے تو لوگ فٹو فٹ جی اٹھیں اور اپنے موویشیوں کو چیزوں کو لے کر آگے نکل جائیں اور سلاب کو وہ اندیشہ ہی نہ ہو اور یا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دو مارچنوں کے درمیان وہ جنگ کا اندیشہ پیدا ہو جائے دو قبائل آپ اس میں لڑ پڑیں یا ان کے درمیان لڑائی پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے یا لوگوں کے درمیان ایک چیز کوئی ایسے آپ سٹیٹمنٹ یا فواد اڑائے کہ جس سے فوج کے اندر بغاوت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو یا سپائیوں کے اندر بغاوت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی ایسا کام کرے جس سے اہلِ بستی یا محلے یا گاؤں کے اندر کوئی ایسی بات کرے جس سے سن کر لوگ کوئی اندر خوف و حراس پیدا ہو جائیں یا کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے دو قبائل آپس میں لڑنے پر آمادہ ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف تبلے جنگ بجا دیں تو کہا جائے گا کہ یہ جو ہے کنڈکٹنگ یہ جو ہے پانچ سو پانچ کہتا ہے سٹیٹمنٹ کنڈکٹنگ پبلک میسی اس کے بعد آ جاتی ہے اپنا سیکشن پانچ سو چھے اب سیکشن پانچ سو چھے جو ہے یہ پانشمنٹ ہے اب جو بندہ کریمنل انٹیمنیشن کرتا ہے یا لائف تھریٹ کرتا ہے یا دمکی دیتا ہے کسی کو تو اس کو جب وہ پکڑا جائے گا اس کی خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دو سال کے لیے سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو فائن بیمپوز ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اگر اس کی دمکی جو ہے اس ہلاکت پر مبنی ہے یا اس کی وہ گریویس ہارٹ کیو پر مبنی ہے تو اس بندے کو پھر جو اگر اس نے وہ کام کیا نہیں ہے لیکن اس نے اگلے بندے کو لائف تھریٹ کیا کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا یا اس کو میں شدید زخمی کروں گا تو اس کی جو سزا ہے پھر سات سال ہوگی اور اگر کسی عورت کی نصبت اس نے کوئی ایسا بیان دے دیا کہ میں اس عورت کے میں اس کو ننگا کروں گا بازار کے اندر اس کی عصمت کے اوپر کوئی حرف آئے تو پھر اس شخص کو سات سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے اگر پراپرٹی کرتا ہے تو پھر اس کی اس نویت کے مطابق اس کو ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جائے گی اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پانچ سو سات سیکشن پانچ سو سات میں کہتی ہیں کہ کرمنل انٹیمنڈیشن بائی انی انانیموس کومنیکیشن اب یہ ہوتا ہے جی کہ جب کوئی بندہ کوئی گمنام خط لے کے کسی بندے کو تھیٹ کرتا ہے کسی گندے کے اندر پرچی پھینکتا ہے یا کوئی اس طرح کا اننون کال کرتا ہے جس کے اندر وہ جو وکٹم ہوتا ہے اس بندے کو تھریٹ کرتا ہے اس کو لائف تھریٹ کرتا ہے یا اس کو آنر کو تھریٹ کرتا ہے یا اس کی پراپرٹی کو تھریٹ کرتا ہے اپنے مضمون مقاصد کے آبجیکٹ کے حصول کے لیے تو اگر وہ اگر تھریٹ کرتا ہے اس طرح کی گمنام اس کے ذریعے تو اس شخص کو اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے پکڑا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے عدالت کے اندر پھر عدالت جو ہے اس کو دو سال کے لیے امپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پانچ سو آٹھ اب سیکشن پانچ سو آٹھ کہتی ہے کہ ایڈ کاؤچ بائی انڈیوسنگ پارسن تو بلیب دیکھ ای بل بی رینڈر این آبجیکٹ آف ڈیفائن ڈیسپلائی اب اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بندے کو گمرا کرنا کسی بندے کو ترغیب دینا کسی بندے کو لالچ دینا کسی بندے کو اس کی وہ کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس بندے کو یہ کہنا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارے اوپر کار خدا بندی نازل ہوگا اگر تم نے یہ بکر فلان ادھر جا کر زیارت کے اوپر نہ دیئے یا تم نے تو تمہارا قربار کو نقصان ہو جائے گا اگر یہ تم نے یہ کام یہ تم نے یا فلان جگہ پہ پیسی جا کر نہ دیئے یا فلان مسجد کے اندر پیسے نہ دیئے یا فلان تم نے کام نہ کیا تو تم جو ہے وہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تم جو ہے یا تم نے اپنے اگر بچے کے جو اس کا خون نکال کر نہ لائے تو تمہارے اوپر یہ جہدو اثر کر جائے گا اس طرح کی باتیں کرنا کسی بندے کو کسی کام سے روکنا یا کسی بندے کو کام کرنے کا کہنا اور اس کو ڈروا دینا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا یا تمہارے اوپر جنات کا عملہ ہو جائے گا یا اس طرح کی بات کرنا کہ جس سے بندہ وہ ڈھر جائے اور جس کام کا وہ بندہ اوفینڈر کہہ رہا وہ کرنے پڑ جائے یا جس سے اس نے روکا ہے وہ روکی ہے اور انہا کہ وہ قانونی طور پر جس بندہ وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی زوجہ منکوہ کے پاس نہیں جانا ورنہ تمہارے اوپر جنات کا عملہ ہو جائے گا اور وہ بندہ اپنے بیبی کے پاس نہیں جاتا وہ ریفیوز کر دیتا ہے اور یا جو بندہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر کسی نبالک بچی کا اگر خون نہ لایا تو تمہیں یہ ہو جائے گا تو وہ بندہ وہ اس پہ تیار ہو جاتا ہے وہ کام کرنے پہ تو ایسا بندہ جب اوفینڈر پکڑا جاتا ہے کسی ایسے اوفینڈر کے اندر تو پھر اس کو جو سزا دی جائے گی وہ کم از کم ایک سال کے اوپر محیط ہوگی اور ساتھ میں وہ اس کو فائنڈ بھی امپوس کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں دونوں سزائیں یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پانچ سو نو پانچ سو نو کہتی ہے کہ ورلڈ گیسٹر آر انٹنڈنگ تو انسلٹ دی موڈیسٹی آب او وومن اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ گلی کے چوپ چراؤں کے اندر یہ آوارہ گرد اور یہ اس طرح کے جو لفنگے تلنگے لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ عورتیں جب پاس سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر آوازیں کستی ہیں یہ آوازیں کستنا کسی کو خط دینا یا کسی کو آواز دینا یا پیچھے سے کوئی بری بات کہہ دینا یا اس کے سامنے کوئی ایکٹ کرنا جس سے وہ عورت جائے وہ خوبزدہ ہو جائے سیم جائے یا اس کے ساتھ اس کی خلوت کے اندر کوئی وہ وہ اپنا دخل اندازی کرنا یا اس کے سر سے دپٹا کھینچ لینا یا اس کے کپڑے کھینچ لینا یا اس کے اوپر کوئی پانی پھینک دینا یا کوئی اس کے اوپر گندگی پھینک دینا یا کوئی ایسا کام کرنا اس کو پتھر ماننا اس کو تنگ کرنا اس کو انائے کرنا اس کو اعزیت دینا تو ایسا کوئی کام کرے اگر وہ افینڈر پکڑا جاتا ہے اس لڑکی کمپلینڈ کے اوپر اس عورت کی کمپلینڈ کے اوپر تو پھر اس شخص کو ایک سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی یا افائین بھی اس کے اوپر ایمپوس کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پانچ سو دس اب پانچ سو دس کہتی ہے کہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شراب پی کر سرعام سڑک کے اوپر غلغو پاڑا کرتا ہے تو ایسا شخص جو شراب کے نشے کے اندر دوت ہو کر کسی پبلک مقام کے اوپر آ جاتا ہے اور آ کر وہ آنفل بکنا شروع کر جاتا ہے وہ شرابہ کرنا چاہتا ہے وہ غلغو پاڑا کرتا ہے وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے یا پبلک مقام کے اندر وہ چلا جاتا ہے یا اس سے کوئی لوگ وہ جو ہیں اس سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں وہ انائے ہو جاتے ہیں اور وہ سہم جاتے ہیں یا اس سے وہ پناہ مانگنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہے کہ جب پکڑا جائے گا تو پھر اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے ایمپریزرمنٹ ایوارڈ کی جا سکتے ہیں اس کے اوپر آر ایس ٹین روپیز جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کو دونوں سزائیں ایوارڈ کی جا سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ آگیا تو قائنٹی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سیسکرائب کریں اور اگر آپ کے کوئی کوئی رئی ہے کوئی قویسن ہے آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کیانے تھا میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بشی بولار